اپنے آقا حالے علیہ حضرت عزی اللہ تعالیٰ کا مبارک کلام پیش کروں گا تمام اسلام ہے یہ ہو سکے تو مل کے پڑھیں سونا جنگل آلات اہری سونا جنگل آلات اہری چھائی بدلی کا آلی ہے سونے والوں جا جگتے رئی ہو سونے والوں جا جگتے رئی ہو چھائی بدلی کا آلات اہری 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 یا وہ جو چود بلا کے ہے تیری گچھری تا کی ہے اور تیری گچھری تا کی ہے اور تو نے نید نکالی ہے یوں سمجھئے یہ آلہ حضرت تمام عاشقان رسول سے مخاطب ہیں تمام عاشقان رسول سے مخاطب ہیں اور آلہ حضرت کی تمثیل دیکھئے کسی مثال کسی فٹ کر رہے ہیں کہ سونا جنگل ہے ایک تو جنگل لیا شہر نے سونا وہ کیا لیا جنگل پھر رات وہ بھی اندھیری ہے کھالی رات نہیں ہے اندھیری رات ہے اور چھائی بدلی کالی ہے جو بادل ہے نا وہ بھی کالے کالے ہیں کیسا تصور باندھیں وہ کتنی مطلب کے آلہ تو کی منظر کشی دیکھی ہے کہ جنگل وہ بھی سونا رات وہ بھی اندھیری اور بادل بھی وہ بھی کالا کالا بادل ہے اور حال کیا ہے سونے والوں جاگتے رہی ہو اب ایسی حالت میں نیند کس کو آئے تو یہ آلہ حضرت کی واقعی یہ آلہ حضرت کی امت ہے کہتے ہیں تو سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے جاگے ہوئے کو جگانا بڑا مشکل ہے تو یہ آلہ حضرت کا یہ کمال ہے کہ سونے والوں جاگتے رہی ہو چوروں کی رکھوالی ہے اب اتنی ایسی کیپیت ہے جنگل یہ سب کچھ ہے اور تم جو سو رہے ہو نا اب جاگتے رہو رکھوالی جو ہے نا وہ چوروں کی ہے تمام عاشقان رسول سمجھی ہے یہ مسلمان تجھے جھنجور رہے ہیں میرے آقا آلہ حضرت آلہ حضرت کی اس پورے کلام کے اندر کیونکہ یہ زبردد مفقر تھے آلہ حضرت کے کلام میں انقلاب ہے آلہ حضرت کے کلام جھنجورتا ہے جھنجورنے والے کلام ہے یہ بہت انقلابی کلام ہے آلہ حضرت کا اور بڑا جھنجورنے والا کلام ہے پھر جہاں آلہ حضرت نے چور بیان کیا کہ اب رکھوالہ اگر چور ہو تو کیا حال ہو ہم جسے رکھوالہ سمجھیں کہ رکھوالہ ہے پتہ جلے رکھوالہ نہیں ہے تو چور ہے چور کونسا ہے اس کی بھی آلہ حضرت پیچان بیان کی ہے یہ عام چور نہیں ہے یہ وہ چور ہے کہ آنکھ سے کاجل صاحب چورا لے کیسا اندھر کا چور ہے کہ ایسا پیشاور چور ہے یہ وہ کتنا تجربہ کار چور ہے جیب بیب سے سامانی چورا رہا آنکھ سے کاجل یعنی یہ سمجھے یہ محورہ غالی بنے کہ آنکھ سے کاجل چورا لے بہت ہی پتہ بھی نہ چلے آنکھ سے کاجل صاحب چورا لے یا وہ چور بلا کے جو آنکھ سے کاجل چورا لے ایسا چور ہے تیری گھٹڑی تاکی ہے تو تو نے نیند نکالی ہے اسے میں نیند کس کو آئی گی یہ جب وہ غستخان رسول کا عملی بائکات بیان ہوا اس میں بھی یہ سمجھائے گا ہے اس وقت بھی کہ دنیا پر تو لیے نظر کرو اے عشقان رسول اور اپنے اندر بیداری کا جذبہ پیدا کیجئے دعوت اسلامی ہے آپ کو کس بیداری کے طرح بلاری ہے عمر بالمعروف والنہی علی البنکر دعوت اسلامی نے بیداری کو ایک اپنے مدی مقصد میں لیا ہے مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اب اس قدر بد مذہبیت لا دینیت اور گناہ اور پتہ نہیں کیا 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 اللہ بلا آئی رہی ہے آئی رہی ہے تیری کچھڑی تاکی ہو تُو نے نہیں نکالی ہے اور ہمیں پڑی نہیں ہے ہم بولے میرا بچہ اچھا ہے تو پروسی کے بچے کو دیکھو اپنے بولے میرے گھر میں آگ نہیں ہے پروسی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اب تمہارے گھر میں آگ آنے میں دیر کتنی لگے گی پروسی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے آپ اپنے گھر میں بھلے متوائی نظر آ رہے ہو آپ کے پروسی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے آپ کے باہر آگ لگی ہوئی ہے آپ بھلے دروازے بند کر کے بیٹھو گھر کے اندر آگ آگ ہے اندر آنے میں دیر نہیں لگے گی اگر چاہتے ہو کہ میرا گھر آگ سے بچا رہے تو کیجئے میرا گھر بچا رہے اپنی عمارت کا تحفظ کیجئے آپ اس عمارت کا تحفظ کر رہے ہیں آپ دیکھیں مومین کی مثال یہ ہے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے مومین کی مثال ایسی ہے کہ بدن کے ایک قصے میں درد ہو تو پورا بدن اس کے درد کو محسوس کرتا ہے تو میرے میٹھے اور پیارست ہیں بھئیو عالی حضرت نے اپنے اس کلام میں جھنجور آئے اور گویا کہ میں اس کو دعوت اسلامی کے اپنے مدری انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں ان گناہوں کی یلغار اور نفس و شیطان کی شرارتوں کے خلاف جو ہم نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے اس میں آرام کیا آرام اتنا زبردست کام ہے زمین پر کام زمین پر مدنی کام زمین کے نیچے آرام زمین پر مدنی کام زمین کے نیچے آرام انشاءاللہ جاگ نہ ہے جاگ لے افلاق کے سائے تلے جاگ نہ ہے جاگ لے افلاق یہ فلق کی جمع ہے جاگ نہ ہے جاگ لے افلاق کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے اور ہم نے تو اسے سونا انشاءاللہ کہ اسے قبر کے سوالہ جواب دے کر پارگ ہوں گے اللہ نے چاہے اس کے حبیب کے صدقے میں کہ ندہ آئے گی کہ سو جا جیسے پہلی رات کی دھولن سو جا کرتی ہے سونا ملے گا یہاں جاگنا ہے یہاں جاگنا ہے اور جاگتے رہیں گے انشاءاللہ مدنی کافلوں میں سفر کرتے رہیں گے جاگنے کے لئے کافلوں میں سفر کرنا پڑے گا جاگنے کے لئے اشتیمہ میں شکت کرنی پڑے گی پر جاگنے کے لئے دعوت اسلامی کیا یہ جو مدنی کام ہے نا مدنی کام ہے اس کو اوڑ لیں انشاءاللہ یہ جھگاتا رہے گا جاگنا آپ تمہتے اور جاگنے سے کیا مراد ہے سوچ بیدار رہے جذبہ بیدار رہے وہ یہ نہیں کہ ڈبل بارہ گھنٹے آپ وہ سونا ہی نہیں ہے تو آپ جاگتے رہیں گے تو سویں گے کاف یہاں سمجھ دار سمجھ سکتا ہے کہ یہاں جاگنے سے کیا مراد ہے بیدار دماغ بیدار رہے جذبہ بیدار رہے احساس بیدار رہے غیرت ایمانی نہ سو جائے احساس ذمہ داری نہ سو جائے ہماری احساس ذمہ داری کو جگایا جا رہا ہے ہمارے جذبے کو جگایا جا رہا ہے یہ سویا ہوا ہے اپنے ابھی بھی جاگ رہے ہیں مگر یہ سویا ہوا ہے جاگانا اس کو ہے اگر وہ جاگ رہا ہونا تو ہم جو تھوڑی دیر سوتے ہیں نا وہ سونا بھی ہمارے جذبے کو اور بیٹری چارج کرتا رہتا ہے جاگنا یہ ہے تو سونے والوں بولی نہیں رہے سونے والوں آپ مدنی چینل ہیں کہ ناظرین آپ بولیں گے جاگی رہے ہیں میں نے کہا نا کس کو جگا ہے نا یہ دیکھیں گی آپ بولو کہ جاگی رہے ہیں چینل پر بیٹری فیلو بولتے ہیں جاگتے رہی ہو جاگتے رہی ہو کتنا جاگیں گے تو اصل جی چیز کو جگانا ہے نا وہ ہمارا جذبہ ہے دینی جذبہ سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نیکی کی دعوت کا جذبہ مسلمانوں کی بیعملی کو دیکھ کر کرنے کا جذبہ یہ ہے اپنے بچوں کو بیعملی کی طرف دیکھ کر کرنے کا جذبہ اپنے خاندان کے اندر بیعملیاں دیکھ کر کرنے کا جذبہ یہ جذبے کو کسی سکتے جگھا ہو یار سویا ہوا ہے یہ آپ پوچھ لو خود سے پوچھو سویا ہوا جاگر ہے یہ سویا ہوا ہے پر عالی عزت جنجور رہے ہیں سونے والوں جاگتے رہی ہو سونے والوں جاگتے رہی ہو سونے والوں جاگتے رہی ہو سو سکتا ہے آپ کو ایسے کوئی بولے گئے میں اکیلا جاگوں گا تو اس سے کیا فرح پہتے ہیں انہوں کو ہم سوئی ہوئی ہے اتنوں کا جذبہ سویا ہوا ہے میرے اکیلے کے جاگنے سے کیا ہوگا تو میں آپ کو بتا ہوں ایک جاگہ ایک جاگہ نہیں جاگہ مطلب جاگہ نہیں تھا وہ وہ تو جاگہ ہوا تھا وہ تو کہتا ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالیا مسجد دیکھی ہے وہ ایسا جاگہ ہوا تھا کہتا ہے کہ جب سے داڑھی آئی تھی رکھی لئی ہے لیکن جب ایک جاگہ ہوا جب جاگانے پر آیا آپ بتاؤ کتنوں کو جاگہ آیا اس نے اوہ جو جگہ نے آیا اس کا نام بتا ہے نا اس کا نام کیا ہے میرا پیر امیر اللہ سولت تو یہ اعلیٰ عدرت کے اشار کو لے کر آگے بڑھیں اعلیٰ عدرت کے اشاروں کو لے کر آگے بڑھیں اور یہ جگہ آیا یہ اعلیٰ عدرت کے یوں سمجھو کہ ایک اہم سپائی ہیں اور اس پیغام کو لے کر آگے بڑھیں سونے والوں جاگتے رہیے چوروں کی رخوالی ہے میرے اعلیٰ عدرت فرماتے ہیں حالات کا پیغام لے کر چلے اور سب کو جگہ دے گئے جگہ دے گئے ایسا جگہیا کہ آج مدنی چینل جگہ رہا ہے جگہ رہا ہے دبل بارہ گھنڈے جاگے مدنی چینل بھی دبل بارہ گھنڈے جاگے مدنی چینل نیور سلیپ یہ کب سوتا ہے اس کو جاگنا ہے جگہنا ہے تو یہ نہ سوچیں کہ میں اکیلے سے کیا ہوگا آپ یہ سوچئے کہ اگر ہر کو یہ سوچے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں تو کوئی کچھ نہیں کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا ایک ہزار ایک سو غلط ہیں کوئی بولے کہ میں اکیلا صدر کے کیا کروں گا آپ اکیلا صدر جاؤ نینانوے رہے جائیں گے تین فگر میں خرابی تھی دو فگر میں رہے جائے گی یہ فرق کم ہے پھر آپ ان پر کوشش کرو گے تو وہ نینانوے کے ٹھانوے رہے جائیں گے کوشش کریں گے کیونکہ بگارنے کی سپیٹ بڑی تیز ہے ہمیں اپنے آپ کو صدرنے اور اس کی دعوت دینے کی رفتار تیز کرنے پڑے گی اب اس جذبے کہتے ہیں آل آذر کی ان کلاموں کو سنیں اپنے اوپر ہم بے لیتے ہیں میں بھی کوشش کرتا ہوں آپ بھی کوشش کرتا ہوں سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اُٹھ پیارے سونا پاس ہے سونا پاس ہے سونا پاس ہے سونا زہر ہے سونا پاس ہے سونا پاس ہے سونا پاس ہے سونا پاس ہے جو سونا پاس ہے سونا پاس ہے سونا پاس ہے سونا to جنجلا پڑھنا لاکھوں جمائیں انگلائیں نکی کتاب نے اپنا کام نہیں ہے وہ اپنا ہی تو کام کر رہا پھر بھی بھول دو مولانا اپنا کام کرو تو واقعی آپ علاج کرو اپنا یا تو اب وہ لڑتے ہیں تو اس طرح کسی کو بیدار کرنے کوشش کرو جذبہ دلاؤ کچھ کرو تو جو لشتا ہے لڑتا ہے نا اب وہ عالی حضرت کتی پیاری مثال دی ہے آنکھیں ملنا اب کسی کو اٹھاؤ تو نہیں کیا ہے جنجلا پڑھنا وہ لاکھ جمائے وہ انگلائیں لے گا پھر وہ لڑتا بھی ہے کیا ہے کیوں اٹھانے کے لئے آئے تو حال عزت دیکھیں کتنی پیاری مثال دے کر سمجھا رہے ہیں آنکھیں ملنا جنجلا پڑھنا لاکھوں جمع جائیں انگلائیں آنکھیں ملنا جنجلا پڑھنا لاکھوں جمع جمائیں انگلائیں نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی دے اٹھنا بھی کچھ گالی دے کچھ گالی دے گا تو لڑے گا پڑھنا ہو جائے گا لڑتا ہے نا گالی دے گا تو لڑے گا نام پہ اٹھنے پر لڑتا ہے اٹھنا اٹھنا تو یہ کہنا اٹھو کہ یہ کوئی گالی ہے نہیں نا تمہیں کیوں لڑ رہا ہو نام کے اٹھنے پہ لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے اٹھنے کا سنتا کہتا ہو تو لڑتا ہے کہتا ہے نا کہ اٹھو چلو مدنی کاسلے میں لبیک کوئی کہتا ہے اٹھئے فجر کی جماعت کا وقت ہو گیا اب یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے فجر کی جماعت میں کسی کو اٹھا جماعت جا رہی ہے اب وہ لڑتا ہے ارے نام کے اٹھنے پہ لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے بھائی فجر کی جماعت کے لئے اٹھا رہے ہیں ہاو اٹھو نماز پہلو جزاک اللہ کہتے ہوئے اٹھ جائیے شکریہ ادا کرتے ہوئے چلے جائیے اور نماز پڑھئے وقت پہ تو یوں آلہ حضرت نے بڑا پیارا انداز دیا کمانا نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے نام پہ اٹھنے کے لڑتا اٹھنا بھی کچھ گالی ہے سونے والوں جاگتے رئیو سونے والوں جاگتے رئیو چوروں کی رکھ والی ہے سونے والوں جاگتے رئیو سونے والوں جاگتے رئیو سونے والوں جاگتے رئیو جب تک وہ خود اپنا معافی ضمیر بولے نہیں ہم اپنے انداز سے جو کچھ جو ہماری موٹی عقل میں آتا ہے وہ بیان کرتے ہیں چونکہ بعض شریعت سے نہ ٹکر ہے تو قبول ہے اور یہ کوئی آیت کریمہ کی تفسیر یہ حدیث کی شراطوں میں بیان کرنی رہا ہوں البتہ اپنی موٹی عقل کے وہ تابق اور اس میں بھی جہاں شرعی یا کسی قسمی غلطی پائیں فوراں اسطلاف فرما دیجئے اس پر مجھ پر احسان ہوگا آپ جیسے اعلیٰ حضرت اٹھا رہے ہیں جگا رہے ہیں اپنے اٹھے اپنے جاگے چلے کوئی آنی رہے تو امت ٹوٹ جاتی ہے نا یا کوئی چلتا ہی نہیں ہے کوئی مانتا ہی نہیں ہے کوئی ساتھ دیتا ہی نہیں ہے میں کیا کروں میں اکیلا کیا کروں یہ ہے نا یا میں اکیلا کیا کروں معلاغ رت کتنی مطلب کہ وہ نفس شناس ہیں اور کیسی مطلب انہوں نے وہ پکڑی کے ہو سکتا ہے کہ اب یہاں سے اس کو شیطان دبوچے یہاں سے اس کو نفس ہتا ہے چلو یار اس کا بھی علاج کر دو کہ ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو آپ آ جائے آپ بھی آ جائے کوئی بھی نہیں آ رہا ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو ساتھی ہو تو جواب آئے اب کیا کروں بیٹھنا نہیں ہے حالہ تو کیا کہتے ہیں ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو ساتھی ہو تو پھر جنجلا کے سردے پٹ کو چلنے مالا والی ہے پھر جنجلا کر دے پٹ کو چلنے مالا والی ہے کر کس کا کام رہا ہوں دین کا کام نا سنتوں خدمت کر رہا ہوں نا ان تنصر اللہ یا نصرکو تم عدلہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا چلنے مولا والی ہے اللہ بدد کرے گا میرا مولا میرے ساتھ ہے میرا رب میرے ساتھ ہے میرے آقا کی مدد میرے آقا کی نصرد میرے ساتھ ہے وَعِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعِ الْمُتَّقِينَ کیا نا جانا اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے اللہ تعالی تقوی والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالی پریزگاروں کے ساتھ ہے ان کی مدد فرماتا ہے ان کو فتح عطا فرماتا ہے ان کو غلب عطا فرماتا ہے تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی جو ان کے ساتھ ہے تو نا جانا تو کیا نا جانا اور نا جانا اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے تو اس کی تفسیر میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں جو میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا اس کے ساتھ ہے اس کو فتح عطا فرماتا ہے اس کو غلب عطا فرما دیتا ہے تو تقوی پریزگاری کے ساتھ واقعی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس شعر کی عملی تصویر اس پورے کلام کے عملی تصویر یہ جو جو آپ شعر پر رہے ہیں الحمدللہ میں اپنا معافی ضمیر عرض کر رہا ہوں اس کے کئی اشعار میں مجھے میرا پیر یاد آتا ہے اس کی عملی تصویر ہے میرا پیر بالکل وہ خود فرماتے ہیں کہ ابتدا میں جو دادست میں کام لے کا چلا میری بہت مخالفت ہوئی میری بہت راستے روکے گئے ساتھ دینے والا کوئی ملتے بھی تھے تو دل بھی توڑتے تھے سب یہ چلتا رہتا تھا لیکن آج آپ کے سامنے آج آپ کے سامنے دعوت اسلامی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو چنا اس پر اس کے رب کی رحمت پیش اللہ تعالیٰ ہمارے باپا کو سلامت رکھے بہت آیاد آرہے ہیں اللہ تعالیٰ باپا کو سلامت رکھے آمین ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے ان کا سایہ دراز کر دے اللہ تعالیٰ بہت ضرورت ہے امت کو مزید کام کی بہت ضرورت ہے میرے میٹے اسلام بھائیو آپ بھی جو جو مطلب سست ہیں نہیں کم کر پا رہے یا مطلب وہ وقت نہیں دے پا رہے آپ کے اپنی جو بھی انفرادی مسائل ہیں امت کو بہت آجاتے ہیں اس تو ضرورت بہت ہے بہت سے مشنریز بہت سے طاقتیں بہت سے مطلب کے کرنسیز اس وقت دین کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں اور اس میں یہ عاشق رسول اپنی اپنی کرے گا تو کیسے کام چلے گا جو کچھ بھی وقت نہیں دے رہے وہ کچھ تو وقت دے جو کچھ دے رہے ہیں وہ تھوڑا بڑھا دیں جتنا اللہ توفیق دے اتنا بڑھائی ہے اللہ ہماری مشکل آسان کرے گا ہمارے گھروں کے معاملہ درست فرما دے گا جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا اللہ تعالیٰ اس کے معاملہ درست فرما دیتا ہے تو حمد کرو یا کہیں حمد کریں اور آلہ حضرت نے جھنجور آئے نا اپنے لبیک کہتے ہیں آلہ حضرت کو لبیک آلہ حضرت اور اپنے ماں خفلوں میں سفر کریں گے کون کو نیت کرتا ہے جس نے سفر نہیں کیا وہ نیت کرے کہ میں انشاءاللہ اس ماں کے اقتطام سے پہلے پہلے میں نہیں کہتا کل چلے جاؤں اقتطام سے پہلے پہلے تین دن کمس کرنے جدوال کے مطابق سفر ضرور کرلوں گا کون کو نیت کرتا ہے جزاکم اللہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلسے کیا مول چکائیں ہم مفلسے کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے سونے والو جاگتے سونے والو جاگتے